موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کے عنوان سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کیا یا دین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں کچھ عقلی دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ دین کی ضرورت ہے آج ایک دلیل جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے یعنی قرآن اللہ کی عظیم کتاب اس قرآن نے اس دلیل کتاب ہماری رہنمائی کی ہے اور سورہ بہت ہی جالب بہت ہی اہم سورہ ہے آپ حضرات کے علمیں ہوگا کہ سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ علق ہے یہ اسی کی آیت ہے اور یہ آیت رہنمائی کر رہی ہے اس بات کی طرف کی دین کی ضرورت کیوں ہے کلہ آگا ہو جاؤ کلہ ان الانسان لیتغا بے شک انسان سرکش ہے تغیانی کرتا ہے سرکشی کرتا ہے یہ انسان سرکش ہے نافرمان ہے کلہ ان الانسان لیتغا ان راہ استغنا یہ اپنے آپ کو بنیاز سمجھتا ہے مستغنی سمجھتا ہے غنی سمجھتا ہے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کو کسی چیز کی کسی کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں انسان نافرمانی کرتا ہے تغیان ہے انسان کے اندر بغاوت ہے نافرمانی اور بغاوت کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں جناب موسیٰ کو حکم ہوا اضحاب الا فیرون جاؤ فیرون کے پاس اس نے سرکشی کی ہے تو انسان سرکش نافرمان کہنا ناماننے والا یہ جو تغیان انسان کے اندر پایا جا رہا ہے یہ جو نافرمانی انسان کے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو بنیاز سمجھ رہا ہے تو اگر اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا جائے اس پر روک نہ لگائی جائے اسے نہ روکا جائے تو انسان خود بھی ہلاک ہوگا اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دے گا سرکشی انسان کو گڑھے میں لے جاتی ہے کون ہے جو اس انسان کی سرکشی کو روکے اس کے تغیان کو روکے کوئی نہیں روک سکتا صرف وصف دین دیکھئے کچھ لوگ ڈرتے ہیں پولیس کی ڈر سے چوری نہیں کرتے سماج کی ڈر سے چوری نہیں کرتے اگر چوری کریں گے تو سماج کیا کہے گا بند ہو جائیں گے جیل میں تو ڈنڈے پڑھیں گے جیل ہو جائے گی اس وجہ سے اور اگر چوری کی عادت ہے موقع مل جاتا ہے تو حاصل بھی کر دیتے ہیں یہ جو دنیاوی قانون ہے یا دنیا کی پولیس ہے یہ صرف اس وقت کام کرتی ہے جب تک انسان سمجھ رہا ہے کہ اس کی نظروں میں ہیں لیکن یہ اذان ہے یا ترابی علیہ یہ جو قانون ہے بظاہر یہ ہر وقت موصر نہیں رہتا ہے انسان جب دیکھتا ہے مساق دور پر گاڑی چلا رہے ہیں چورائے پر کیمرہ لگا ہوا ہے کوئی پولیس والا نہیں ہے کیمرہ نہیں لگا ہوا کوئی پولیس والا نہیں یا ریڈ لائٹ ہے تب بھی نکل گیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیں کوئی پولیس والا ہے یا کیمرہ لگا ہوا خود بخود رکھ جاتے ہیں انسان کے اندر سرکشی ہے تو غیانی ہے دین کے علاوہ کوئی بھی اس سرکشی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا دین نے کتنے خوبصورتی سے اگر جو دین کو مان رہا اس کے لئے تو تم کس پولیس کے چکر نہ پڑے ہو ہر وقت تمہارے ساتھ دو پولیسمن رہتے ہیں تمہارے کاندھے پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن جو ایمان ہے اس کے فرشتے ہیں انسان کے ساتھ جو اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں جو اس کی برائیاں لکھ رہے ہیں جو قرآن نے کہا ہے یہی بات ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا تمہارے کاندھے کے اوپر فرشتے ہیں دائنے کاندھے کے اوپر اچھا فرشتہ ہے اچھے کام لکھتا ہے فرشتے تو سبھی اچھے ہیں کوئی فرشتہ برا نہیں ہے لیکن کام کے اعتبار جو بائیں کاندھے کے اوپر ہے وہ تمہارے گناہ لکھتا ہے جو تم غلطی کرتے ہو برائی کرتے ہو تو وہ لکھتا ہے بچہ چھوٹا چھوٹا معصوم سیدھا سادھا اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد ماں نے دیکھا کہ بار بار وہ اپنا بائیں کاندھا اسے اسے کر رہا ہلا رہا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ کئی مرتبہ ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا کاندھا کیوں ہلا رہا ہوں کہا ہم ماں کوشش کر رہا ہوں کہ فرشتے کا ہاتھ ہل جائے یعنی کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ سرکشی ہے انسان کے اندر مگر اس سرکشی اس تغیان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا سوائے دین کے دین ہے جو انسان کو سرکش ہونے سے روکتا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ تم کس کے لئے سرکشی کر رہے ہو یہ صرف دنیا نہیں اس کے بعد بھی دنیا ہے تمہیں کہیں اور آ کر جواب دینا ہے تم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہو تم بے نیاز نہیں ہو تم فقیر ہو انتم فقراء قرآن نے کہا تم سب فقیر ہو تم سب محتاج ہو صرف اللہ تعالیٰ غنی ہے تو بہرحال دین کی ضرورت ہے یہ ہماری عقل بھی کہتی ہے خود قرآن بھی کہتا ہے خود ہماری فطرت بھی کہتی ہے کہ بغیر دین کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے اور بہت سے اس کے فوائد ہیں اب دوسرا مرحلہ گفتوکا جب دین کی ضرورت ہے دین کی اہمیت ہے فوائد تو میں نے کل تھوڑے دو چار آپ کی طرح بشارہ کیے تھے یہ آج گفتوکا ایک نیا مرحلہ کہ جب دین کی ضرورت ثابت ہے تو کون سا دین سچا دین ہے کس دین کو پر عمل کیا جائے سب ہی تو کہتے ہیں ہمارا دین سچا کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہمارا دین چھوٹا ہے سب ہی اپنے دین کو نجات کا سبب مانتے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اب وہ ایک تقابلی متعلق الگ ہے دیکھیں سامنے کی بات ہے بالکل دو اور دو چار کی بات وہ دین جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو اور دین کے قواعد اور قانون شریعت احکام جو بھی آپ کہیں وہ عقل سلیم قبول کر لے اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا جو ایک ہماری فطرت کے مطابق ہو ہماری فطرت کے تقاضی ہو کسی وجہ سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث ہے کلو مولودی یولدو على فطرت الاسلام ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اسلام کے جو قوانین ہیں اسلام کی جو شریعت ہے بالکل انسان کی فطرت کے مطابق ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض زگہ ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کچھ احکام ایسے ہیں جو اسلامی احکام نہیں ہیں مگر ان کو اسلام کی طرح نسبت دیتی گئی ہے یک الگ مسئلہ ہے مگر وہ احکام جو واقعاً اسلامی احکام ہیں وہ سب کے سب فطرت کے مطابق ہیں اور دین کے اور عقل کے مطابق ہیں قرآن نے کہا اندین الانداللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آوگے تو پروردگار قبول نہیں کرے گا صاحب صاحب اس نے کہہ دیا اسلام ہی سچا دین ہے اور پروردگار اسی کو قبول کرے گا تو یہ اسلام ہائی کیا کیسا اس کے اندر کچھ عقائد پائے جا رہے ہیں کچھ احکام پائے جا رہے ہیں کل میں نے کہا تھا کہ آج توحید کے وعدے میں ارز کرنا ہے دین کا دارو مدارہ یعنی ستون جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے یعنی ایک طرف اگر یہ بحث کی جاتی ہے ضرورت دین تو دوسری طرح بحث ہوتی ہے انسان محتاج ہے خدا کی طرف یعنی انسان کی فطرت میں احتیاج ہے نیاز ضرورت ہے خدا کی اور یہ عقیدہ بہت عظیم عقیدہ ہی ہے خدا کے اوپر دیکھیں جب دین کی ضرورت ثابت ہو گئی تو خدا کا تصور ہر دین میں ہے جو بھی دین ہو سب میں خدا کا تصور ہے یہ اور بات ہے کہ صفات میں اختلاف ہے کوئی کسی طریقے سے مانتا کوئی کسی طریقے سے مانتا مگر خدا کا تصور ہر دین میں ہے جتنے بھی دین میں ہم اگر عام طریقے اقلی اعتبار سے اگر ہم بحث کریں جو وجود یعنی جو چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے ہم یہاں کو پر ہیں آپ یہاں کو پر ہیں یہ تمام وجودات یہ صرف تین طرح کے ہیں چوتھا وجود نہیں ہے یا یہ وجود ایسا ہوگا جو ممتنع الوجود کہلائے گا یعنی اس کا وجود ہوئی ہی نہیں سکتا ممتنع الوجود جس سے دو نقیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی انسان اور لا انسان یا اللہ کا شریف اس کا وجود ہی نہیں اللہ کا شریف کوئی وجود نہیں ایک ہوتا ہے ممکن الوجود یعنی آدم اور وجود دونوں برابر ہیں یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا جیسے انسان ہے تمام موجودات ہیں ہم پہلے نہیں تھے بعد میں پیدا ہوئے ایک ہے واجب الوجود یعنی وہ جس کا وجود خود اسی کی ذات سے ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہی خدا ہے وہی گارڈ ہے وہی شوار ہے جو بھی نام آپ دے لیں یعنی ذات ہے واجب الوجود ایسا وجود جس کا وجود خود اس کی ذات سے ہمارا وجود ہماری ذات سے نہیں ہے کسی کا عطا کیا ہوا کسی نے یہ وجود ہمیں دیا ہے مگر خدا کا وجود خود اسی کی ذات سے ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ بچے سوال کرتے ہیں کہ خدا کب سے ہے کب تک رہے گا یہ کب سے اور کب تک یہ سوال خدا کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کیوں یہ زمانہ کب سے آیا جب لفظ کب کا ہم سوال کرتے ہیں یہ لفظ کب کب سے وجود میں آیا جب زمین بنی جب آسمان بنا زمین کی گردش سورج کی گردش یہ افلاق کی حرکت اس سے زمانہ وجود میں آیا جب زمین نہیں تھی چاند نہیں تھا سورج نہیں تھا تو زمانہ بھی نہیں تھا جب زمانہ نہیں تھا تب بھی خدا تھا خدا کو زمانے میں نہیں قید کر سکتے نہ مکان میں قید کر سکتے ہیں خدا خالق زمان ہے خدا خالق مکان ہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے ہیں اور جب یہ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا کوئی چیز خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کوئی نہ کوئی موجید ہوگا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو فورا بچے سوال کرتے ہیں پھر خدا کو کس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ہمیں ہمارے باپ نے ان کو ان کے باپ نے ان کو باپ نے چلتے چلے جائیں آخر میں رکھتے ہیں کہ ایک ذات کے اوپر کہ وہ ذات ایسی ہے جو خود سے ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو بچے پوچھتے سوال کرتے ہیں خدا کو کس نے پیدا کیا ہم مان لیتے ہیں خدا کو کسی اور خدا نے پیدا کیا پھر یہی سوال ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا اس کو کسی اور خدا نے پیدا کیا پھر سوال کرتے ہیں چلے جائیں گے عمر ختم ہو جائے گی یہ عقل کی اعتبار سے اسے تسلسل کہتے ہیں جو باطل اقلا اقل ہماری کہتی ہے کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اسی کا نام خدا ہے اسی کو ذات واجب وجود کہتے ہیں اچھا اس کو سب مانتے ہیں کہ ایک ذات ہے اگر اس کو نہ مانے ایک ذات کو نہ مانے واجب وجود ہے تو عربوں خالق ماننا پڑیں گے ہم اپنے خالق خود ہیں چیٹی اپنی خالق چیٹی نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہاتھی نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا سب ہی خالق بن جائیں گے ایک ذات ہے جو واجب وجود ہے اب اس کی صفات کیا ہے الگ الگ مذہبوں میں بیان کیا گیا اسلام کا داروں ادار توحید کے اوپر ہیں توحید وحدانیت میں آؤں گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ توحید کے مطالب کی طرف لیکن ایک اہم ٹاپک یہ جو توحید کے سلسلے میں گفتو کی جاتی ہے اس توحید کے ارکان ہے ارکان جمع ہے رکن رکن کہتے ہیں ستون کو پلر کو کھمبے کو کھمبے گھپا امارت کھڑی ہوتی ہے اگر وہ کھمبے ہٹا لیے جا تو امارت گر جائے گی توحید ایک امارت ہے ایک آسمان آئے گا قرآن میں اگر اس کروں گا وائد اور اس کے ساتھ ستون ہے وہ ستون ہم لکھ رہے ہیں انہیں یاد داشت کیجئے آپ اور پھر اس کے بعد سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ توحید کیا ہے فلسفہ توحید کیا ہے مرکا سلوات پر محمد وآلہ ڈی نکال دیں یہ ہے یہ بھی نکال دیں دکھائی دیں ارکان توحید توحید کے ساتھ رکن ہیں سب سے نمبر ایک توحید کا رکن کیا ہے سب سے پہلے واسطہ توحید کا سب سے پہلا رکن کیا ہے اسلام میں واسطہ واسطہ یعنی ذریعہ وسیلہ کیا مقصد ہے بہت مشہور معروف سورہ ہے قول ہو اللہ وحد قول پیغمبر آپ کہہ دیجئے قول کہہ دیجئے ہمیں اس توحید پر ایمان لانا ہے جس توحید کو پیغمبر نے بیان کیا ہے اور توحید سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے اور وحدانیت سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے فلسفیوں کی توحید کیا ہے فلسفیوں کی وحدانیت کیا ہے دوسرے مذہب کی توحید و وحدانیت کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہمیں کس توحید پر ایمان لانا قول قول کیوں کہا پیغمبر سے قل یعنی توحید کا پیغام پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ کون ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ہم توحید کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے ہیں کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں اپنی عقل سے دوسرا رکھ نمبر دو قل اس کے بعد کیا ہوا ہوا کیا ہی ہے ضمیر شان یعنی وہ وہ ہے کیا مقصد یعنی اللہ ایسی ذات ہے جیسا کہ مولای کائنات نحجب علاقہ میں فرمایا لا يدرکوہ بعد الحمم ولا ينعلو غوث الفتن کسی کا بھی ذہن اس تک پہنچی نہیں سکتا ہم تصور نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں خالق کا سوچ نہیں سکتے اس کے بارے پر کیسا ہے وہ کس رنگ کا ہے ہاں کچھ لوگوں نے صورت لکھ دی اللہ کی داڑھی بھی ہے اور پیٹ بھی ہے اور پیر بھی ہے اور اپنا پیر جہنم رکھ دے گا وہ ایسی توہید ہے جس کا تعلق پیغمبر سے نہیں ہے ہم نہیں سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں جتنا بھی سوچیں گے اور جو تصور خدا کے بارے میں ہم بنا لیں گے وہ تصور ہمارے ذہن کی پیداوار ہوگی یعنی اخیقت میں خالق ہمارا ذہن ہوگا اسی کی طرح اشارہ ہوا یعنی وہ ہمارے ادراک سے بالا ہے ہماری فکر سے بہت بالا ہے ہم اپنی عقل میں اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اب آگے آئے گا جب ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جب اس کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے یہ بعد میں آئے گا تیسرا توہید کا رکن یہ اہدیت کیا ہے جب بحث ہوگی تو ارض کیا جائے گا کہ اہدیت کے معنی کیا ہے ایک ہے اللہ ہر طرح سے ایک ہے ہر اعتبار سے ایک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ ذات میں بھی ایک ہے وہ صفت میں بھی ایک ہے صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں بھی ایک ہے اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے یہ پوری تفصیل آئے گی آگے چل کے چوتھا رکن وہ بھی بہت ہی اہم ہے سمدیت سمد کے معنی معلوم ہے اللہ ہز سمد سمد کیا نے ایسے تو لغت میں کہتے ہیں سمد کے معنی قصد کرنا کسی کا مقصد کسی طرح قصد کریں لیکن بعض لوگوں نے بیان کیا سمد کے معنی ہے جیسے بے نیاز اللہ مستغنی ہے بے نیاز ہے یعنی وہ کسی کا قصد نہیں کرتا ہر مخلوق اس کا قصد کرتی ہے بے نیاز ہے پروردگار اللہ سمد سمد ہے بے نیاز مستغنی ہے وہ یعنی توحید کا چوتھا رکن ہم اس اللہ کو ایک مانتے ہیں جو بے نیاز ہے اس کو کسی کی نیاز نہیں ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ مستغنی ہے ہر اعتبار سے مستغنی ہے ساری کائنات مل کر اللہ کی عبادت کرے تب بھی وہ خدا ہے ساری کائنات انکار کر دے کہ ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنی ہے ہمیں اس کا سجدہ نہیں کرنا ہے تب بھی اس کی علوہیت میں ذرہ برابر فرقانے والا نہیں ہے پانچ ہوا والدیت لم یلد والدیت یعنی اللہ کسی کا والد نہیں ہے کسی کا باپ نہیں ہے اب یہاں پر ایک مذہب عیسائیوں کو کہتے ہیں جناب عیسیٰ کے باپ جو ہے اللہ ہے احرحال وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کسی کا باپ نہیں ہے تو جب یہ مطالب پیش کیے جاتے ہیں تو مناظرہ بھی ہوتا ہے آج کل تو بہرحال زمانہ ایسا ہے کہ اتنا زیادہ مناظرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے اب تو ایک ہی محاص کے اوپر زیادہ مناظرہ ہوتا ہے اور باقی محاص تقریباً خالی ہیں ایک زمانے میں اسلام اور کرسچن میں عیسائیوں میں مناظرہ ہوتا ہے انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر ہندوستان میں اور ایک عیسائی پادری چوراہے کو پر کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا تقریر اور وہ ثابت کر رہا تھا کہ جناب عیسی اللہ کے بیٹے ہیں خدا ان کا باپ ہے وہ چرب زبان تھا خطیب تھا شولہ بیان تھا اس نے ثابت کر دیا ایک وہاں مولانا بھی کھڑے ہوئے تھے شارے وہ اس کا جواب دینے لگے لیکن وہ اپنی چرب زمانی سے مولانا کے اوپر غالب آ گیا یہ جو ہے خاموش ہو گئے تو پبلی یہ سمجھی کہ یہ حق کے اوپر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے عوام تو بہرحال عوام ہوتی ہے چلے وہیں اوپر ایک دیاتی تھا اس نے دیکھا گئے تو اسلام کی سبکی ہو رہی ہے تو اس نے مولانا کندے اوپر ہاتھ رکھا گا تم پیچھے ہٹو مولانا تمہیں بس کی بات نہیں جواب دینا ہم اسے جواب دینا کہا کیسے دو گئے کہا رکھو اس نے وہاں سے کہا سنیے پادری جی کہا کیا کہے بتائیے آپ کا اللہ کب سے ہے یہ بھی کوئی سوال ہے کہا نہیں بتائیے کب سے ہے کہا ہمیشہ سے اللہ کہا ہمیشہ سے ہے کہا مرے کہا نہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اچھا ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے آپ کے اللہ کی کہا ہاں دوسرے بتائیے آپ کے اللہ کے کتنے بیٹے ہیں بتائیے تو کتنے بیٹے ہیں کہا صرف ایک اکلوتا بیٹا حضرت مسیح کہا بس ہمیشہ سے ہے بڑی لمبی عمر والا ہے ایک بیٹا اب یہ کہے کہ وہ پبلک کی طرح متوجہ ہوا کہا دیکھو بھائی اور بہنوں میرے عمر چالیس سال ہے چالیس سال میں ہم نے دس بچے پیدا کی ہے اللہ ہمیشہ سے اس نے ایک پیدا کیا چلیے اس نے جو باندھ رکھی تو اس کی ہواہ اکڑ گئی تو مثلا یہ نقضی جواب ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا مناظرے ہوتے تھے علمی مناظرے ہوتے تھے گفتگو ہوتی تھی جہاں کے اوپر اسلام کی حقانیت ہر طرح سے ثابت کی جاتی والدی اللہ کسی کیا والد نہیں ہے چھٹا رکھ والدیت نہ اس کا کوئی بیٹا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ساتوہ رکھن ہے کف کفویت اللہ کا کوئی کف کف کہتے ہیں برابر اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں یہ سات ارکان ہیں توہید کے لیکن اب یہ سات ارکان ہیں تو حمد اس توہید پر ایمان لانا ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ اور کسی توہید کو قبول نہیں کرنا توہید کے مطالب بہت ہی امیق ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی زیادہ بہت امیق بھی ہیں توہید کے مطالب لیکن توہید کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم توہید کی زد کو سمجھیں اس میں غلطی ہم سے یہی ہو جاتی ہے کہ ہم زد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور سیدھے تو توہید کو سمجھنے کوشش کرنے لگتے ہیں اقسام توہید میں چلے جاتے ہیں یہ توہید ذات پھر توہید صفات پھر توہید افعال توہید فلعباد اور چار پانچ اقسام جو علمان اس میں چلے جاتے ہیں توہید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک شرک سمجھ میں نہ آئے توہید کی زد کیا ہے شرک جساں تک رات کی زد ہے دن کوئی اگر ہمیشہ اندھیرے میں رہا ہو تو اس کو دن سمجھ میں نہیں آسکتا جو ہمیشہ روشنی میں رہا ہو اس کی رات سمجھ میں نہیں آئے گی تو توہید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں شرک کیا امت مسلمہ یہ شرک کو نہ سمجھ سکی کیوں نہ سمجھ سکی اس کی علت بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ایک حدیث ہے کافی میں دیکھیں کافی ہمارے کیا معتبر ترین کتاب ہے کتب اربع میں سے سب سے معتبر کتاب کافی ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پندرہ اس میں ہے قَالَ اِنَّا بَنِ اُمَيَّا اَطْلَقُوا لِلنَّاس تَعْلِيمَ الْاِيمَانِ بَنِ اُمَيَّا نے لوگوں کو چھوڑ دیا اجازت دیتی کس بات کی کہ لوگ تعلیم ایمان ایمان کی تعلیم حاصل کریں اس میں انہوں نے رکاوٹ پیدا نہیں کی بَنِ اُمَيَّا کے حکومت رہی نہیں رہی بَنِ اُمَيَّا کون تھے یزید بَنِ اُمَيَّا سے تھا یزید کا باپ بھی بَنِ اُمَيَّا سے تھا تو اس کے بعد ایک سلسلہ چلا بَنِ اُمَيَّا کا جو خلفہ کہلائے ان لوگوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ ایمان کی تعلیم حاصل کریں یہ کون فرما رہا ہے چھٹے امام فرما رہا ہے وَلَمْ يَطْلَقُ تَعْلِيمَ الشِّرْكُ مگر ان لوگوں نے اجازت نہیں دی لوگوں کو کہ شرک کی تعلیم حاصل کر سکیں کہ شرک کو پہچان سکیں آخر ایسا کیوں یعنی رکاوٹ بنے بَنِ اُمَيَّا کہ مسلمان شرک کو سمجھ سکیں سمجھ نہیں دے دیا شرک کو بَنِ اُمَيَّا نے اس میں ان کا کیا فائدہ بہت بڑا فائدہ قرآن کی آیتوں کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے اور ان پر غور و فکر کیا جائے تو خود با خود سمجھ میں آئے گا کیا وجہ تھی کہ بَنِ اُمَيَّا نے رکاوٹیں ایجاد کی جو لوگ شرک کے معنی کو سمجھ سکیں یعنی شرک کہتے کسے ہیں جائے جائے سمجھیں گے نہیں تو قدم قدم پر ان سے شرک ہوگا اس شرک کو وہ توحید سمجھیں گے جیسا کہ آج ہو رہا ہے اور بلکہ آج دون معاملہ یہ ہے جیسا کہ اردو کا یہ محاورہ ہے الٹا شور کوتو وال کو ڈاٹے ہیں جو سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا توحید پرست سمجھ رہے ہیں اور واقعی سب کو مشرک سمجھ رہے ہیں بَنِ اُمَيَّا نے رکاوٹیں پیدا کی کہ لوگ شرک کے معنی سمجھ نہ سکیں کیوں کس وجہ سے اس سے پہلے دیکھیں شرک ایک بیماری ہے بہتی خطرناک بیماری جس کا نام شرک سب سے پہلے شناخت پہچانے بیماری کیا پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے علاج کا بچہ ہر بیماری کی علامت بھی ہوتی ہے جس طرح بھی تو علامت ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا شرک کتنی خطرناک بیماری ہے کتنی خطرناک بیماری ہے شرک جناب لقمان آپ نے نام سنوے کا ایک سورہ ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان وہ اپنے بیٹے کو وصیحت نصیحت وعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا اے میرے بیٹے اے میرے فرزن کسی کو اللہ کا شریک قرار نہیں دینا کیوں شرک بہت بڑا ظلم ہے اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بنی امیہ نے رکاوٹے پیدا کی کہ لوگ شرک کے معنی سمجھنے نہ پائیں ایمان کے معنی سمجھنے شرک نہیں شرک کا تعلق ظلم سے بہت گہرہ تعلق ہے کتنی خطرناک بیماری ہے شرکی سورہ زمور آیت نمبر پیسک لَقَدْ اُوْحَيَا إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ آپ کی طرف وحی کی گئی آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کی طرف بھی وحی کی کیا لَا اِنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ اے میرے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا بھی عمل باطل ہو جائے گا کہ امکان ہے امکان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرک سرزد ہو ناممکن ہے امکان مگر پھر خدا نے پیغمبر سے کہا لَا اِنْ اَشْرَكْتَ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا بھی عمل باطل ہو جائے گا یہ دو باتیں ہیں یا تو یہ کہ جیسا اگر اردو میں یہ محاورہ ہے کہا جاتا ہے کہ ساس مخاطب ہے بیٹی سے مگر سنا رہی ہے بہو کو وہی قرآن کا بھی انداز یہاں پر مخاطب قرآن پیغمبر سے ہے لیکن پیغام کسے دے رہا ہے امت کو دے رہا ہے امت کی کوئی بھی فرد کسی بھی مندل کے اوپر پہنچی ہو کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ کسی سے بھی اگر شرک سرزد ہوا تو پروردگار اس کے عمل کو باطل کر دے گا وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اب اس سے اندازہ لگائیے کہ شرک کتنی خطرناک بیماری ہے کسی سے بھی ہو اگر خدا نہ کرے یہ بیماری آگئی اس کا عمل ڈلیٹ یعنی عمل باطل سے مراد کیا؟ اس کی نماز کا عجر ختم روزے کا حج کا جتنے بھی اس نے سواب کمائے ہیں جتنی نیکیاں کی ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے دوسری آئے جس نے شرک کیا جو مشرک ہو گیا گویا وہ آسمان سے زمین کو پر گر رہا اب یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت تمثیل قرآن مجید نے پیش کی کتنی خوبصورت مثال پیش کی جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے نیچے گرا چاکہ اس حالت میں جب اوپر سے نیچے گرا تو یا شکاری جانور نے پرندے نے اسے اچک لیا کچھ ہوتے ہیں نہیں گوشت کھانے والے یہ مثال دے رہا ہے تشبیح دے رہا پروردگار یا تو اس نے کھا لیا شکاری پروردگار نے اگر اس سے بچ گیا تو ہوا اسے بہت دور لے جا کے پٹک دے گی کہاں جا کے پتہ ہی نہیں لگے گا واپس بھی نہیں آ پائے گا یہ کیا یہاں پر کسی تشبیح ہے آسمان یہ توحید ہے جو شرگ کرتا ہے گویا دامن توحید اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ گرا وہاں سے تیر پرندے نے اسے لپک لیا یعنی خواہشات ہیں جو اس کو ہلاک کر دیتی ہیں توحید اگر چھوٹ گیا تو انسان اپنے خواہشات میں گرفتار ہو جاتا ہے اپنی مرضی ہو جاتا ہے اور جب اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتا ہے تو انسان کی خواہشیں ایسی ہیں کہ اگر اوپر کنٹرول نہ کیا جائے اگر انہیں روکا نہ جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے اگر بچ بھی گیا خواہشات سے تو یہ رسومات یہ الٹی سیدھی رسمیں یہ سب انسان کو تباہ ور بات کر دیتی ہیں توحید کا دامن چھوٹا انسان ہلاک ہو گیا انسان ختم ہو گیا تو شرک بہت بڑا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے سورہ زمر آیت نمبر ترپن دیکھیں ابھی سب بیماری کتنی خطرناک بیماری جب معلوم ہو جائے گا بیماری اتنی خطرناک ہے کینسر ہے تو پھر اس کے علاج کی طرح انسان متوجہ ہوگا کہ ہمیں اس کیا ہے اس کا علاج کرنا قل یا عبادی اللہذین اسرفوا علا انفسہیں لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یقفر زنوب جنیہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کیا ہے غلطیاں کیا ہے خطائیں کیا ہے ان سے کہہ دیجئے لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے تم معیوس نہ ہو ان اللہ یقفر زنوب جنیہ اللہ تمہارے تمام گناہ کو بخش دے گا مہا مبارک ہے رمضان کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے اس نے وعدہ کیا ہے تمہارے تمام گناہوں کو پروردگار معاف کر دے گا ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کی اگر نتیجہ نکال لیا جائے تو ہر مسلمان عالم ہے کہیں جاہل کوئی نہیں ملے گا صحیح نتیجہ کب نکالتا ہے جب پورا قرآن مدد نظر ہو قرآن کی دوسری آیت یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا اب کیا آیت کہہ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھالیس اللہ شرک گناہ کو نہیں بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا بخش دے گا یہاں پہلے کہا تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے پروردگا معاف کر دے گا جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا اگر کسی نے شرک کیا کوئی مشرک ہو گیا تو اللہ اس کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا پھر سورہ نساء میں کہا اللہ ماف نہیں کرے گا نہیں بخشے گا اس کا شرک کسی کو قرار دے دے مشرک ہو جا اس کے علاوہ جو چاہے گا جس کے بارے میں چاہے گا اللہ اسے ماف کر دے گا جس نے شرک کیا وہ بہت دور گمراہی میں چلا گیا اب دیکھیں پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ ہم شرک ایسا گناہ ہے کہ ہم اسے نہیں بخشیں گے اب ہاں پر تھوڑا ماہ مغارہ گمزان ہے مغفرت کا مہینہ پروردگار نے کیا کہا ان اللہ یقفر زنوب جمیعہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا سغیرہ کبیرہ لیکن شرک کتنا بڑا گناہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم اس گناہ کو نہیں معاف کریں گے کیوں کس وجہ سے اب یہاں پر چند لمحے تھوڑا سا غور کریں مغفرت گناہ کے اسباب کیا ہیں ریزن کیا ہیں کیوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سبب وہ ریزن مشرک میں نہیں پایا جاتا اس وجہ سے شرک جیسا گناہ معاف نہیں ہوگا اسباب کیا مغفرت کے گناہ انسان سے ہوتا ہے غلطیاں ہوتے ہیں انسان سے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیا ہے اسباب سب سے پہلا سبب جس سے دیکھیں گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دو اثر ہوتے ہیں ایک دنیا میں ایک آخرت میں دو اثر ہوتے ہیں دنیا کا بھی اثر ختم ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی اثر آخرت کا اثر یعنی عذاب جہنم یہ اس کے علاوہ کچھ اور یہ آخرت ہم مرنے کے بعد شروع ہوگے تو فشار قبر اعتذار وغیرہ وغیرہ یہ آخرت کا اثر ہے گناہ کا دنیا میں گناہ کا اثر ہے وہ کیا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت آ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پریشانی آ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نحوسات آ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں آپ دعا کمائل پڑھیں اللہم اقفل لیے زنوب اللہ تغیر و نعمہ اللہم اقفل لیے زنوب اللہ تنزل و البلا الہ آخری میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے ان کا اثر دنیا میں اثر ہے ان گناہ کا جو مسئیبت آتی ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے آمال کی وجہ سے ہمارے کارنامے کی وجہ سے تو اب دنیا میں بھی گناہ کا اثر ہوتا ہے آخرت میں بھی اثر ہوتا ہے یہ اثر کیسے ختم ہوگا دنیا و آخرت کا آخرت کا اثر یہ ہے کہ اللہ ماف کر دے جو اس نے سزا کا وعدہ کیا جہانم میں نہ چلا ہے دنیا کا یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے دنیا کے جو اثر ہے نحوست کی شکل میں بیماری کی شکل میں بلا کی شکل میں یا کسی اور بھی شکل میں یہ ختم ہو جائے نحوست ختم ہو جائے بیماری ختم ہو جائے فقر ختم ہو جائے تنگ دستی ختم ہو جائے پریشانی ختم ہو جائے تو دنیا و آخرت دونوں جگہ گناہ کا اثر ہے اور دونوں اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے پانچ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہ کے اثر کو دنیا اور آخرت میں ختم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک توبہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ خبول کرتا ہے اب یہ توبہ اگر مشرق شرق سے توبہ کر لے اگر مشرق شرق سے توبہ کر لے تو پرودگار اس کی زندہ ہے تو پرودگار اس کی توبہ کو خبول کر لے گا پرودگار شرق اگر اس نے توبہ نہیں کی اپنے شرق کے اوپر قائم رہا تو پھر کوئی بھی سبب مغفرت کا اس کے اندر نہیں پایا جائے گا کہ اس شرق ایسے گناہ کو کی معافی ہو جائے تو پرودگار نے کہا کتنے مشرقین تھے پہلے تھے مشرق تو تھے توبہ کیا کلمہ پڑھا اسلام میں آگئے نہیں آگئے آج اگر کوئی کرسچن یا کوئی اور بھی مشرق اسلام لانا چاہے اور وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا تو کیا اللہ اس کے شرق کو معاف کرے گا نہیں کرے گا توبہ ہے کیسا ریزن اللہ لیکن جب تک مشرق اپنے شرق سے توبہ نہ کرے دیکھیں شرق بہت بڑی بیماری ہے شرق کیا ہے اسے پہچان نہیں پا رہا ہے یہ امت مسلمہ کیوں کیوں بنی امیہ نے رکاوٹ ایجاد کی عرض کروں گا میں انشاءاللہ کل یا پرسو کبھی کہ کیوں ان لوگوں نے رکاوٹ ایجاد کی کیوں آج ہم شرق کو نہیں پہچان پا رہے ہیں زندگی میں روزانہ شرق کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ شرق ہو رہا ہے ہم صرف ہم دینداروں کے گھروں کی بات بتا رہے ہیں جو دیندار ہیں ان کے گھر کی بات بتا رہے ہیں اس سے ہم لگے شرق کو ہم نہیں سمجھ پائے شرق کسے کہتے ہیں برحال اسباب مغفرت پانچ ہے توبہ کوئی توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگے اللہ تبارکتالہ اسے معاف کر دے گا بہت سے گناہ ہیں انسان کر کے بھول جاتا توبہ نہیں مانگتا توبہ نہیں کیا بھولی گیا تو توبہ کیا کرے گا جوانی میں گناہ کیا بھول گئے کسی کا پیسہ کھایا بھول گئے کسی کی غیبت کی بھول گئے کسی کو برا بھلا کہا بھول گئے اب بڑھا پہ میں اب بھائی توبہ جب نہیں مانگی تو اللہ کیسے معاف کرے گا اب اس کے اور بھی اسباب پائے جاتے ہیں دوسرا سبب وہ کیا ہے جو گناہ کی اثر کو ختم کر دیتا ہے وہ بھی سورہ حود آیت نمبر ایک سو چودہ شاید حسنات یعنی نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں لے جاتی ہیں ڈیلیٹ کر دیتی ہیں باطل کر دیتی ہیں اچھے کام اچھے کام جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں ایک برائی کی جھوٹ بول دیا مزاقی میں صحیح غیبت کر دی کسی کی یا چغلی کر دی کسی کی کوئی اور اپنے گناہ کر دیا ایک بہت بڑا کام کر دیا یا دوسرے لفظوں میں نماز قضا ہو گئی صبح کی نماز نہیں پڑی اور چھوٹ کوئی گناہ ہو گیا لیکن ایک بڑا گناہ ہو گیا ایک بڑی نیکی ہو گئی ایک بڑا اچھا کام ہو گیا ہو سکتا ہے یہ بڑا کام یہ ہماری چھوٹے گناہوں کو یہ ختم کر دی ڈیلیٹ کر دی قرآن نے کہا اِنَّ الْحَسْنَاتَ يُزْحِبْنَ السَّيَّاتِ نیکیاں برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ختم کر دیتی اس کے الٹا بھی ہوتا ہے کچھ برائیاں ایسی ہوتی جو نیکیوں کو ختم کر جاتی ہیں پڑھتے رہو ساری رات قرآن پڑھتے رہو ساری رات نمازیں پڑھتے رہو ساری رات رکو میں رہو ساری رات سجدے میں رہو مگر ایک برائی ایسی ہے جو ان تمام نیکیوں کو کھا جائی اِنَّ الْحَسْنَاتَ يُزْحِبْنَ السَّيَّاتِ دوسرا تیسرا سبب شفاعت گناہ کا سر کیسے ختم ہوگا شفاعت کر دیں اللہ کے نزدیک کون بغیر اس کی اجازت کے شفاعت کرے گا خدا شفاعت قبول کرنے والا اہلِ بیعت علیہ السلام شفاعت کریں گے اہلِ بیعت کے علاوہ بھی شفاعت کرنے والے یہ نہیں کہ اہلِ بیعت علیہ السلام شفاعت کریں گے اہلِ بیعت کا درجہ تو بہت ہی بلند ہے بہت ہی بلند ہے یہ جو شفاعت کریں گے تو جنت کے عالی درجے کے لیے کچھ اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں کہ ان کی شفاعت سے بہت سے جہنمی لوگ جنتی بن جائیں گے جو اہلِ بیعت ان کے غلام ہیں ان کے غلام ان کی شفاعت حضرت حدیث میں بھی آیا نماز شب پڑھنے والا مہم وارا رمضان ہے اس مہینے عادت بہترین بن سکتی نماز شب پڑھنے کی زیادہ نہیں گیارہ رکعت نماز ہے آٹھ رکعت نماز شب دو رکعت نماز شفی ایک رکعت نماز ہے بھی تو پڑھیں نماز بھی تو آپ کچھ ہی پڑھ لیں ایک رکعت پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ حمد قنوط میں کہتے ہیں نماز آپ کی ہو گئی پوری پوری نماز ہو گئی ہاں آپ جتنا دعاوں کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا چالیس مومنوں کے نام لے ہیں وغیرہ آتی تین سو مرتعہ آفو کہیں یا دعایں پڑھیں وہ وہ اس کا اردو میں کہتے ہیں جتنا گھول ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا جتنا ہی دعا پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا اپنے آرڈٹ ڈالیں نماز شب پڑھنے والا وہ اس کو حق شفاعت ملے گا وہ اپنے خاندان ملوگ نجانے کتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جاگا خود تو شفاعت کی وجہ سے گناہ کا اثر ختم ہو جاتا تیسرا یہ الگ ٹاپک مستقل چوتھا گناہ کبیرہ اس سے اگر کوئی بچے تو پروردگار اس کے گناہ صغیرہ کو ماف کر دے گا اگر تم نے بڑے گناہوں سے اجتناب کر لیا بڑے گناہوں سے تم بچ گئے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ ماف کر دیں گے اور تمہیں باعزت جکھا لے جائیں گے یہ پروردگار چوتھا سبب گناہ گئے بڑے گناہ سے بچ گئے ایک موقع آگیا مسرح غیبت بڑا گناہ ہے جھوٹ بڑا گناہ ہے شرابینا بڑا گناہ ہے ان سے بچ گئے نہیں غیبت کیا نہیں جھوٹ بولے نہیں شراب پیت یہ سب بڑے گناہ سے بچ گئے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہو گئے ہم سے غلطی ہو گئے ہی چھوٹے پروردگار ان کو ماف کر دے گا پانچوں سبب کیا افو الہی یعنی پروردگار جیسے چاہے ماف کر دے نہیں ہے ایک شخص ہے اس نے گناہ کیا توبہ بھی نہیں کیا جب توبہ نہیں کیا تو مافی تو نہیں ہوگی توبہ بھی نہیں کیا اس کی حسنات بھی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے گناہ ختم ہو جائے گناہ کبیرہ سے نہیں بچا شفاعت بھی اس کی نہیں ہوئی پروردگار چاہے تو ماف کر دے اب خدا کہہ رہا ہے میں سب کو تو معاف کر سکتا ہوں مگر مشرق کو کبھی نہیں معاف کروں گا شرک ایسا گناہ ہے کہ میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا تو جب پروردگار کہہ رہا ہے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم سمجھیں شرک کہتے کسی ہیں شرک ہے کیا انسان کیسے مشرق بن جاتا ہے کیسے مواحد بن جاتا ہے سب کی ذمہ داری ہے شرک کے لئے کہا گیا کہ اقسام ہے انشاءاللہ آگے عرض کریں گے شرک کی قسمیں کیا ہیں شرک اکبر شرک اصغر ایک شرک تو ایسا ہے جس سب کے دلوں میں چلتا ہے سب کے دلوں میں چلتا ہے خدا سے عشق خدا سے محبت جتنا زیادہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اتنے ہی زیادہ ہم شرک سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ شرک سے دور جائیں گے مرکز ہماری محبت کا خدا کی ذات ہونی چاہیے ہمارا مقصود صرف خدا ہونا چاہیے ہمارا مطلوب صرف خدا ہونا چاہیے جب تک ہم ہمارا مطلوب ہمارا مقصود دنیاوی چیزیں ہیں ہم کسی نہ کسی عنوان سے شرک میں گرفتا رہے ہیں یہ اور بات ہے کچھ شرک جو چھوٹے موٹیں جنہیں ریاکاری وغیرہ کہا جاتا ہے شاید تو عورتگار معاف کر دے مقصد خدا پہچانے اسی کے طرح اشارہ کیا جو پہلی آیت نازل ہوئی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے ذات خدا ہماری محبت کا مرکز ذات خدا ہونا چاہیے اشکالا کچھ نہیں جتنا ہم سے قریب ہوں گے اس سے محبت کریں گے اس سے عشق کریں گے اتنی زیادہ ہم دور ہوتے چلے جائیں گے شرک سے دور ہوتے چلے جائیں گے کسی کو شریک نہیں بنائیں گے ایک عارف تھے بہت بڑے عارف عالم اور ہوتے ہیں عارف اور ہوتے ہیں عارف یعنی جو عمل کر کے عبادت کر کے کسی درجے کسی مقام پر پہنچ جائیں کبھی کبھی کشف یہ حجاب ہو جاتا پردے جو پڑے رہتے ہیں ان کے آنکھ میں زر جاتے ہیں بڑے یار ان کا واقعہ بغداد گئے اپنے استاد سے ملنے گئے معلوم نہیں ہے تو سہرہ میں چلے گئے پیاس لگی وہاں کیا دیکھا کونہ ہے کونہ کی طرف آج کا زمانہ تو نہیں ہے بسلری ہر جہاں مل جائے کونہ تھا اب یہ بڑے کونہ کی طرف پانی پینے کے لیے تو بہت ہی حسین منظر انہوں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت منظر دیکھا کیا منظر تھا ایک ہرن کونہ کے پاس کھڑا ہوا پانی پی رہا ہے اب آپ دیکھیں ہرن کیسے پانی پیے گا ایک سام مقصد ہے کونہ کا پانی اتنا اوپر تھا کہ ہرن اسے پانی پی رہا تھا کہ یہ پہنچے تو ہرن چلا گیا پانی پی کے اب جب یہ قریب پہنچے تو پانی اندر چلا گیا دھا کے دیکھا تو بہت گہرا یعنی پانی اندر چلا گیا بڑی حیرت ہوئی آسمان کی طرف نظر اٹھا اے میرے اللہ اے میرے معبود تیری نظروں میں تیری بارگاہ میں اس جانور سے بتر ہوں میں یعنی اس جانور کی عزت ہے تیری بارگاہ میں کہ اس کے لیے پانی اوپر آ گیا تیرا بندہ عابد بندہ اور میرا اتنا بھی احترام نہیں اتنی بھی رسپیکٹ نہیں کہہ رہے جیسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا یا یہ میں نے شکوا کیا پروردکار سے تو میرے کان میں آواز آئی کیا آواز آئی غور کر لو یہ ہرن پانی پینے کے لیے آیا تھا تو کیسے آیا تھا تم آئے ہو تو کیسے آئے ہو یہ کیسے آئے تھے ان کے ہاتھ میں رسی تھی اور ڈول تھی یہ رسی اور ڈول لے کر آئے تھے کہہ دیکھو ہرن آیا تھا بغیر رسی اور ڈول کے تم رسی اور ڈول لے کر آئے ہو اب آپ دیکھیں جا کے جتنا ہم خدا سے محبت کریں گے اس کے اوپر بھروسہ کریں اتنے ہی معدت ہماری کرے گے ہماری محبت کریں ہرن ڈول لے کر نہیں آیا یہ رسی لے کر نہیں آیا یہ صرف ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آیا ہم نے اس کو پانی دے دیا تم کہتے تو ہو زبان سے کہ ہمارے اوپر بھروسہ ہے مگر تم ساتھ میں رسی لے کر آئے ہو مگر تم ساتھ میں ڈول لے کر آئے ہو اس کا مقصد نہیں کہ ہم سبب کو نظر انداز کر دیں آئے گا انشاءاللہ یہ اسباب اس طرح سے نہیں کہ ہم ہر طرح کے سبب کو ختم کر دیں پھر وہ کئی وحبیت کے طرح لوگ لے کر چلے جائیں مقصد کیا مقصد یہ ہے کہ شرک سے انسان بچ سکتا بچنے ایک طریقہ کیا کہ خدا سے قریب ہو خدا کی محبت اس کی مرکز ہوئی اس کے لئے پوچھتی ہوں اور جب خدا سے انسان محبت کرے گا خدا کی محبت اس کے چار پانچ فوائد ہیں خدا حب اللہ اللہ کی محبت نارون کہیں پر نار ہے کہیں پر نور ہے کہیں پر ہوا ہے کہیں کو پر ماں ہے کہیں کو پر عرض ہے اللہ کی محبت نارون لا یمرو یا لا تمرو یہ نہیں گزرتی ہے کسی شائع کی طرح سے مگر جلا کے راہ کر دیتی ہے لہنی جہاں کو پر یہ محبت آ جائے وہ راہ کر کچھ نہیں بچتا گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں نور ہے اللہ کی محبت جہاں کو پر آ جاتی سب کچھ روشن ہو جاتا ہے پانی ہے اللہ کی محبت جسے ہر چیز کی زندگی ہے ہوا ہے اللہ کی محبت جو کچھ صرف محبت پر وردکار سے صرف محبت پر وردکار سے جب تک ہم خدا سے محبت نہیں کریں گے شرک سے دور نہیں ہوں گے اللہ صرف ہماری محبت کا مرکز اللہ کی ذات آپ نے نام سنا ہوگا ایک واقعہ سنا ہو میں ختم کرتا ہوں گوھر شاد کا جو لوگ امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہاں پہ ایک مسجد ہے حرم سے بالکل ملی ہوئی گوھر شاد ایک شہزادی تھی جس نے اس مسجد کو بنایا اور اس کی شرط یہ تھی کہ مسجد کا مزدور اور میمار سب کے سب باوضو ہو نماد شب کے پابند ہو وہ اس میں کام کریں وضو کے ساتھ کام کریں ایک نوجوان تھا انجینئر جو بہت اچھے نقش و نگار کرتا تھا یہ خود دیکھنے کے لیے آتی تھی تو ایک بہت اچھے نقش و نگار کرتا تھا بہت اچھی طریقے تھے تو ایک مردہ یہ آئی تو وہ نظر نہیں آیا کہا وہ نوجوان کہاں جو بہت اچھا کام کرتا کہاں بیمار ہے وہ وہ نہیں آرہا کہلواہ بھیجا نہیں آیا پھر کہلواہ بھیجا نہیں آیا دو تین مرتبہ تو اچھے نوجوان وہاں سے پیغام بھیجتا ہے میں اس شرط میں آؤں گا کام کرنے کے لیے کہ آپ مجھ سے شادی کریں یہ کہاں ایک میمار وہ کہاں شہزادی اس شرط پہ میں کام کروں گا آپ مجھ سے اغد کریں شادی کریں اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تم سے شادی کرنے گی مگر میری بھی ایک شرط ہے کہا چالیس رات تم نماز شب پڑھو ہم شادی کرنے کہا یہ بھی کونسی بڑی بات نماز شب پڑھنا کونسی بڑی بات چالیس دن سے نماز شب پڑھی چالیس دن گزر چکے اکتالیسوہ دن ہو گیا یہ نہیں آیا پھر پیغام بیجا نہیں گیا آخر میں خود ہے کیا بات ہے کیوں نہیں آیا تم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کرنے لیتے تو یہ کہتا ہے اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے میرا معشوق حقیقی مل گیا جو مومن ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے محبت کرنے کے مقصد کیا ہے خدا سے محبت کرنے کے مقصد یہ ہے کہ خدا کا کہنا مانے یعنی بیٹا کہتا ہے اب ہم آپ سے محبت وعود کرتے ہیں ہم آپ سے محبت وعود کرتے ہیں لیکن کہنا کوئی نہیں مان رہا جائے یہ کیسی محبت ہے محبت کا مقصد کیا ہے ہم خدا کا کہنا مانے اب خدا جو کہہ رہا ہے کہ مثلا علی سے محبت کرو رسول سے محبت کرو حسن سے محبت کرو محمد حسین سے محبت کرو ہمارے بندوں سے محبت کرو فنا سے محبت کرو ساری محبتیں اصل میں خدا کی وجہ سے ہیں سب کے سب خدا کی وجہ انشاءاللہ گفتوگ سلسلہ آگے رہے گا اس میں اگر کوئی ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں شرک یہ ایک ایسی خطرناک خلاصہ ایسی خطرناک بیماری ہے سب کے دلوں میں چلتی ہے اس کی پہچان ضروری ہے پہچانیں اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے بھگائیں 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 اور جب یہ شرک کی نجاست بھاگ جائے گی اب توحید کا نور روشن ہوگا تو سب کچھ دکھائی دے گا انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو بسم اللہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ خدا کا شجرہ کی سورے میں بیان کیا گیا ہے جی خدا کا شجرہ کی سورے میں بیان کیا گیا ہے خدا کا شجرہ جی ایک تو قابید ہے کون میں کہا اس میں بھی ہے اگر اس سے ہم نے پوشا کا تحضیل کی تھی تو سورہ شجرہ نہیں سواج پا رہا شجرہ سے کیا مراد ہے یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ سے دے رہا ہے جس کی اصل ثابت ہے فرہ آسمان کی طرف چلی گئے اس کے سلسلے میں روایتیں حدیثیں ہمارے آئیں ہیں کہ اس سے مراد جلد میں پیغمبر اسلام مولای کائنات پنجتنے پاک علیہ السلام اگر اس سے مراد یہ ہے تو یہ شجرہ اگر شجرہ سے مراد والا شجرہ نسل والا تو پروردگاری کوئی نسل نہیں ہے کہ اس کا کوئی شجرہ ہو اس طریقے سے سورہ توحید میں آپ نے تحقیق کی شجرہ سے مراد کیا شجرہ پروردگار اگر یہ شجرہ کے جو ذکر ہے یہ وہ اس سے آل محمد علیہ السلام مراد تفسیر میں جسا ہے تو اس میں صحیح میں تفسیر بھی یہ ہے کہ پروردگاری علم وعدہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بل یقتہ ہے اور اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی شریک ہے تو شجرہ کہاں ہوا اس کا شجرہ نہیں ہے نہ کہ شجرہ ہے نہیں باہت لوگوں نے باہت انہیں سوال کیا کہ خدا کا شجرہ کوئی شجرہ ہے خدا شجرے وجرے کا تعلق صرف انسان سے ہے یعنی جو ہیں یہاں وہ مخلوق وہ خالق ہے اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ نانا نہ نے کوئی رشتے بشریت کے نہیں نہ لڑکے نہ لڑکیا ہاں یعودی کہتے ہیں ملائکہ یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں یا جناب عیسیٰ کہتے ہیں یا مسیح کہتے ہیں جناب عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کا کوئی شجرہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جس نے ساری کائنات تو خل کیا وہ ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں ہماری عقل میں اس کا تصور نہیں آسکتا اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں نہ سوچو اس کی آیات کے بارے میں سوچو تاکہ تم اس کی معرفت حاصل کر سکو تو عیسیٰ قرآن کو تھوڑی مانتے ہیں قرآن نے تو انہی کے جواب میں یہ کہا جب وہ عیسیٰ کو جناب عیسیٰ کو اللہ کے بیٹا مانتے تھے تو قرآن کی آئیت کہ اللہ کے نزدیک آدم عیسیٰ کے مثال مثل آدم کے مٹی سے پیدا کیا اگر یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ جوزہ سے اللہ کے بیٹے ہیں ان کے باپ نہیں تو جناب آدم بہت درجہ اللہ کے بیٹے ہوں ان کے ماں باپ دونوں نہیں جا کر اور پھر جناب عیسیٰ نے جو کہا جناب عیسیٰ نے کہا یہ قرآن کی آئیت تو عیسیٰ ہی اسے نہیں مانتے ہیں قرآن کو تھوڑی مانتے وہ تو مسلمان تو مانے گا وہ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں کیوں ان کا کوئی باپ نہیں اللہ نے یہ پرانی تحریف تو ہوئی ہے انجیل میں تحریف ہوئی ہے یہ کب سے کہنا شروع ہو کیا یہ ایسا نہیں جناب عیسیٰ کے زمان ڈیر سو دو سو ڈھائی سو سالوات کون ہوا تو انہوں نے جو ہے یہ عقیدہ بنا لیا کیونہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں قرآن نے اس کی نفی کی تردید کی ہے ہاں اب عیسیٰ نہیں مانے گا جو قرآن نے کہا کہ انہی عبداللہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بن لیکن یہ جو ہے قرآن کہہ رہا ہے اس کی بات کو عیسیٰ نہیں مانتے وہ اپنی تحریف کر دیا ہے انہوں نے انجیل اس و جاسف سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ اگر نماز قضا ہونے والی ہے اور ماباب گلا رہے ہیں تو نماز عطا کریں ماباب کی بات احسن ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ہے اور اس کا کلی جواب دینے جو آپ کو ہر جگہ کام آئے گا نہ کسے وہ نماز میں لا تعتا للمخلوق فی معصیت الخالق جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے کسی بھی مخلوق کی اطاعت چاہے ماں ہوں چاہے باپ ہوں چاہے دادا ہوں چاہے داتی ہوں جہاں کو پر اللہ کی اطاعت اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو اب نماز کا ٹائم اگر زیادہ ہے ماں بلا رہی باپ بلا رہی ماں یا باپ بلا رہے ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے نہ کہ ماں باپ کی طرف جائیں گے یہ عام حالات میں ہے عام حالات میں لہی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے سمجھیں کہ ضرورت ہے کہ کب ہمارے لیے کیا ضروری ہے وظیفہ ہماری ہمارا کیا ہے ذمہ داری ہماری کیا کبھی کہ ماں بیمار ہے نماز نہیں پڑھی اور اس کو شخت دوا کی ضرورت ہے نہیں ہم پہلے پہلے ماں کو دوا دے دیں جا کر موقع محل کے اعتبار سے خود فیصلہ کرنا پڑے گا کتنی وقت ہمارے لیے کیا ضرور عام طور سے عام حالات میں یہی ہے کہ پہلے نماز پڑھیں اگر نماز خضا ہو رہی پھر اس کے بعد ماں باپ ماں باپ ما شاء اللہ سے اتنے دیندار تو ہوں گے کہ اگر لڑکا نماز کی وجہ سے کہنا نہیں سن رہا ہے تو اس کے لیے دعا ہی کریں گے بدعا نہیں کریں گے ڈاٹیں گے نہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیا نماز شب واجب ہے نہیں مٹھا نماز شب واجب نہیں ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نماز شب واجب تھا اور اس کے علاوہ ہم سب کے لیے نماز شب مستحب ہے مگر اتنی مستحب ہے اتنی مستحب ہے کہ بہت زیادہ اس کی تعقید کی گئی ہے بے انتہات عقید کی گئی ہے کسی مستحب فیل کی قضا نہیں ہے واجب کی قضا ہے مستحب کی قضا نہیں ہے لیکن نماز شب ایسے مستحب فیل ہے اگر اس کی قضا ہو جانی رات میں کوئی نہ پڑھ سکے کس کی مجبوری کی وجہ سے تو اس کے لیے کہ دن میں بھی پڑھ سکتا ہے وہ قضا کی رجا کی نیت سے اور جب دن میں ایسا شخص نماز پڑھتا ہے نماز شب جو رات میں اس سے چھوڑ گئی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے عادت نہ بنا لے کہ نماز شب دن میں پڑھنے لگے نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نماز شب رات میں نہیں پڑھ سکا دن میں پڑھ رات پروردگار فرشتوں میں فخر و مبہاد کرتا ہے اب مجلسوں میں سنا کرتے ہیں مولای کائنات بستر پر سوئے بخین بخین لکا یب نابی طالب فرشتوں اللہ نے اتنا فخر و مبہاد کیا تھا تو اللہ فرشتوں میں فخر و مبہاد کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو میں نے اس کے اوپر نماز شب کو واجب قرار نہیں دیا اس کی قضا ہو گئے پھر بھی یہ سو ادا کر رہا ہے تو بہت فضیلت ہے اس کی لیکن واجب نہیں ہے مولانا صاحب کونسی ٹائم پر پڑھ سکتیں جیسے رات میں صدہ ہو گئی ہے تو دن میں کونسی ٹائم پر دوہ ریکل کے بعد جب موقع ملے جب ٹائم ملے جاکے کبھی جتنی جلدی پڑھ سکے اتنی بہتر ہے واجب تو نہیں ہے بیٹا مستحب ہے نہیں اگر پڑھ سکتے ہیں گیارہ رکعت ایک رکعت نماز ابھی تو پڑھ لیں نماز شب میں نہیں اگر پڑھ سکتے ہیں دو رکعت نماز شفی پڑھ لیں نماز ابھی تو پڑھیں لیں کم سے کم ایک رکعت تو پڑھیں لیں وہ اسے کہتے ہیں نا اونگلی کٹا کے شاہدوں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ علیکم السلام اللہ وحدہ لا شریک اس کی وحدانیت کے اقرار سب سے پہلے کس نے کیا سب سے پہلے حدیث کے تبار سے دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا سب سے پہلے پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کے نور کو خلق کیا حدیث میں آیا ہے تفصیل برعان میں تفصیل کے ساتھ حدیثیں آئیں ہیں جن حدیث میں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ نے کسے خلق کیا کتنے مرحلے میں وہ رہا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا نور پیدا کیا خلق کیا اسی نور نے تسبیح کی تقدیز دی پھر اس کے بعد ملائکہ پیدا ہوئے ملائکہ کو تسبیح و تقدیز کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نور آل محمد علیہ السلام آبا کوئی سوال ہے سوال ہے کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ اور اس کا جواب دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ لوگ الگ الگ طریقے سے سلام کرتے ہیں سلام کرنے کا طریقہ یا تو اس طرح سے سلام کریں السلام علیکم کیا یہ سوال یا اس طرح سے دوسرا طریقہ یہ ہے سلام علیکم یہ دو طریقے سے باز وقت اسلام علیکم الفلام و تنمین دونوں ایک ساتھ جمع کر دیتے ہیں یہ سائین ہے یا تو کہہ السلام علیکم یا سلام علیکم دونوں طریقے جو ہے وہ صحیح ہے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے اسلام علیکم کا جواب اسلام علیکم بھی کہہ سکتا ہے علیکم سلام بھی دے سکتا ہے یہ اس کو پر ہے لیکن بہتر یہ جب کوئی جواب دے تو بڑھا کر جواب دے جسے کسی نے کہا مثلا اسلام علیکم آپ کہیں السلام علیکم یا علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنے دعائیں وغیرہ دے دیں کیونکہ سلام ایک حدیعہ ایک تحفہ ہے اور جب کوئی آپ کو تحفہ دے تو ذمہ داری ہے کہ اس سے بہتر حدیعہ اس سے بہتر تحفہ اسے واپس کریں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی سلام کر لیں تو اس ٹیم کیا کر رہی ہے اس وقت اگر مسجد میں ہیں اور بہت سے سلام کیا ہے سلام علیکم کسی نمازی نے جواب دے دیا تو ساکت ہو گیا اگر تنہاں ہیں اکیلے ہیں جواب سلام کیا ہے تو جواب سلام دینا واجب ہے تو اس کا سلام علیکم کہہ دیں انشاءاللہ اس کے نماز باطل نہیں ہوگی اور اپنے فریضے سے بھی وہ صبح دوش ہو جائے گا کیا نمازیں صبح کے بعد سو سکتے ہیں یا نہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو منحوسیت کا سبب بنتی ہے نحوست کا سبب بنتی ہیں بہت سے چیزیں برکت ختم ہو جاتے ہیں رسک میں برکت عمر میں برکت ٹائم میں برکت بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ اسے دن گزر گیا کچھ کام نہیں کر پائے چالیس چالیس پچاس پچال سال ساٹھ ساٹھ سال کے علماء گزرے ہیں آئی سی ایسی انہوں نے کتابیں لگ گئیں کہ آج کال پڑھتے پڑھتے ہم لوگ اسی سال ہو جاتے ہیں کتنی ان کے ٹائم میں برکت تھی کتنا ان کے وقت میں برکت تھی آج ہم لوگوں کو ٹائم میں کوئی برکت نہیں کیوں اس وجہ سے مکروحات میں پڑھ جاتے ہیں اہمیتی نہیں دیتے ہیں نماز صبح کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک سونا مکروح ہے حرام نہیں ہے مکروح ہے مکروح سے مراد اگر ہم ترک کریں گے انجام دیا تو کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے نا پسند کرتا ہے اللہ جس کا ہم کو نا پسند کرتا ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو بعض روایات میں آیا کہ وہ ساتھ ہے رسک میں برکت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی صبح اور دوسری بات یہ کہ ڈیوٹی بھی بدلتی ہے فرشتوں کی رات کے فرشتے اور ہوتے ہیں دن کے فرشتے اور ہوتے ہیں تو کراہت ہے بہت مکروح ہے مت سوئے ایک خوال ہے کہ کیا نوریوس کی نظر میں اڈے بے نظر دے سکتے ہیں آپ اڈے بے دیں مرغی بے دیں مرغا بے دیں ہمیں بھی مولا ہم بھی کھائیں گے کہیں کچھ نہیں ہے نظر وغیرک نے ننڈا ہے نا مرغی ہے نا مرغا ہے کچھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم سب ایک ساتھ مل کے پڑھیں اللہم کن لولی کا الحجت بالحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی عاز السعہ وفی کل سعہ ولیاں و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلا و عین حتی تسکنہو ارز کا طوع و تمتہو فیہا طویلا اللہم صلی اللہ محمد پروردگارا ہماری سبادت و قبول فرما پروردگار دنیا میں جہاں کہیں اہلِ بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فمرا پروردگار مراجع اکرام علماء اسلام پروردگار نے سب کا اپنے حفظ و امان میں لے لیں پروردگار تجھے واسطہ محمد و عالم حمد کا جو بیمار ہیں بہت سے لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا سب کو شفائے کامل اور آجل عطا فرما موسیقی